دوستو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کانٹنٹ میں مسئلہ ہوتا یا ٹیسٹ میں میں نے ایڈوکیشن منسٹر کے خلاف کیس فائل کیا اور ریکویسٹ کی پلیز اس ویڈیو کو وائل کریں صرف تین ہزار ویوز آئے وہی وقار زکاہ نے اس دن چیمپین کے آڈیشنز ڈالے اور ایک دن میں بلکہ چورنگ ہنٹے سے کم میں بھی ویوز ایک لاکھ سے اوپر پہنچے ہوئے ہیں تو یہ چیز یہ دکھاتی ہے کہ دیکھیں آپ عوام کا ٹیسٹ اس میں مسئلہ ہے یا تو آپ ایڈمٹ کریں کہ آپ کو چھچوڑپن پسند ہے اب وہی وقار زکاہ ایڈوکیشن کے خلاف لڑنے پہنچا رہا ہے ریکویسٹ کر رہا ہے پلیز وائل کر دینا بھائی تاکہ اس کی وجہ سے کمپیوٹر کی بک چینج کرانے کے لیے کام ہو سکے لیکن کوئی اس پہ فائدہ نہیں ہوا کوئی ویوز تین ہزار ویوز صرف وہی وقار زکاہ اوڈیشنز میں نظر آ رہا ہے تو دیکھیں لوگ کمٹس بھی کر رہے ہیں شیئر بھی کر رہے ہیں وائرل بھی کر رہے ہیں اور لاکھ لاکھ سے اوپر ویوز بھی ہو رہے ہیں یعنی عوام کے ٹیسٹ کا مسئلہ ہے کانٹنٹ میکرز پرائنگ بنایا ہے سیکشل کانٹنٹ کرے امکانی ہے اس کی اگزیمپل اسی طرح لے لیں رمضان المبارک میں افتار کے ٹائم آپشن ہے تاریخ جمیل صاحب کو دیکھیں زاکردائک صاحب کو دیکھیں اپنے فکے کا کوئی بھی اسلامی چینل ہے اس کو دیکھیں لیکن نہیں افتار کے ٹائم بھی دیکھنا ہے آپ نے میوزک شوز گیم شوز موٹر سائیکل لوٹنی ہے اس میں کانٹنٹ میکرز میڈیا کا مسئلہ نہیں ہے اتنے سال میڈیا میں کام کرنے کے بعد میں آپ کو ریسرچ کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ دیکھیں عوام کو بریانی اگر پسند ہے تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم کھائیں گے بھی بریانی مسانے والی لیکن ہم یہ کہیں گے بریانی کن دی ہے اور پھر ہم کہیں گے ہمیں یہی بریانی جائی ہے اور ہمیں ہلڈی فوڈ مانگ رہے ہیں لیکن ہم ہلڈی کھائیں گے نہیں تو دوستو جب تک آپ کا ٹیسٹ صحیح نہیں ہوگا میڈیا کا کانٹنٹ صحیح نہیں ہو سکتا اور دیکھیں اگر کوئی چیز اچھا ٹائم پاس دے رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں چچورپن دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے آپ کو تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کا ٹیسٹ چچورپن والا ہے تو مانو کہ اچھا ٹائم پاس آپ کو مل رہا ہے یہ کیا بات ہوتی کانٹنٹ دیکھنا بھی ہے شیئر بھی کرنا اور بول لیں نہیں ہمیں تو ایجوکیشنل کانٹنٹ چاہیے ہمیں تو کشمیر کے لیے کانٹنٹ چاہیے نہ وہ شیئر کرتے ہو نہ اس کو دیکھتے ہو تو کانٹنٹ میکرز کیوں ٹائم زائے کریں گے کیوں پیسہ زائے کریں گے اس کانٹنٹ پہ جس میں آپ کا پیسے تو چھوڑے نہیں بنے لیکن جس میں انٹرسٹی نہیں ہے آپ کا اور یہاں پر کچھ لوگ آکے یہ بولنا شروع کر دیں گے کہ دیکھیں یہ بول انٹرٹینمنٹ کی پیج پہ ڈالا اس لیے زیادہ ویوز ہے اوہ بھائی میرے پیج پہ دیکھو یہاں پر جب لیوے گانڈی ایج کا کانٹنٹ پوست کرتا ہوں تو ویوز کہاں جاتے ہیں جب کچھ چچورپن ہوتا ہے تو کہاں سے کہاں ویوز جاتے ہیں میرے پیج پہ بھی ویریفائیڈ ہونے کے بعد اتنے ہی ویوز آتے ہیں اگر کوئی چچورپن ڈالا جائے اور اسی طرح یہاں پر کچھ لوگ آکے مثالیں ایسی دینا شروع کر دیتے ہیں ارے بھائی دیکھو مجرہ اگر ہو رہا ہوگا تو لوگ تو دیکھ لے آنگے ارے بھائی کوئی تٹی ہے اگر پڑھی ہوگی تو مکھی ہے تو گرد جمع ہوں گی یعنی آپ اپنے آپ کو مکھی کہنا چاہتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹیسٹ ٹٹی ہے دیکھو بھائی جب تک آپ ڈیمانڈ کریئیٹ کرتے رہو گے رمضان المبارک میں بھی چچورپن ہوتا رہے گا شیطان آپ کے پاس ہر وقت مندلاتا رہے گا جس دن آپ نے اب وکار زکا ہے وکار زکا کو آپ ہٹ کروا دیں اس چیز میں کہ سوشل ورک کرتا ہے جی سوشل ورک کی ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہو جائیں اتنی بڑے بڑے کام کر رہا ہے کیس فائل کر رہا ہے ایسے کام نہ جس میں پیسہ بننا ہے نہ مورٹائزیشن ہونی ہے نہ اس کی کوئی اور اپریسیشن ہے تو وہ کہتے ہیں ارے یہ کوئی وکار زکا جب کر رہا ہے جب اس کو کسی نے نہیں دیکھا تو ہمیں کوئی کیوں دیکھے گا تو وہ پھر وکار زکا کا وہ پورشن اٹھا لیتے ہیں کہتے ہیں ہاں ہمیں لیوینگ آن دیج کی طرح کی کوئی چھچورپن کرنا ہے ہمیں پرینکز کرنے روستنگ کرنی ہے اب کوئی کر روستنگ کر رہا ہوتا آپ کہتے ہیں یہ گالیاں کیوں دے رہا ہے اوہ بھائی آپ کو پسند ہے چھچورپن آپ کو گالیاں پسند ہیں اب میں بتاؤں اگر میں گالیاں دیتے ہیں میں ویڈیو بناتا ہوں میرے ویوز ملینز میں چلے جاتے ہیں شرافت سے ویڈیو بناتے ہیں ملک و قوم کی معیشت کے لیے بناتے ہیں کچھ نہیں ہوتا تو بتانے کا مقصد جی ہے دوستو کہ آپ عوام یا تو اپنا ٹیسٹ ٹھیک کرے یا بولے ہاں جی ہمیں تو مسالے والی بھی نہیں پسند ہے مزا آ گیا کھا گیا یہ ڈرامے بازی نہ کیا کرے اسلام پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اس میں یہ کیسے شوزہ رہے ہیں اس میں الیکٹرونک میڈیا ریگولیشن اتھولٹیز کیا کر رہی ہے میرے دوست اسلام کب اجازت دیتا ہے آپ کو کوئی حدیث کوئی ریفرنس بتا دو کہ نامحرم مرد عورت کا انٹریکشن جو ہے وہ ڈیسن طریقے سے مہرہ خان فواد کرے تو ہمسفر ڈرامے میں دیکھ لو فلمیں دیکھ لیا کرو یہ اسلامی جمعہ یہ اسلام کے نام پر سینما جو ہے کب سے علا ہو گیا یہ اسلام کے نام پر جو مہدیوں میں آپ رکس کرتے ہیں کلچر کے نام پر یہ کب سے علا ہو گیا بتانے کا مقصد یہ ہے اسلام کو مطلعہ کرو بیچ میں کلچر کو مطلعہ کرو بیچ میں کیونکہ تمہارا ٹیسٹ ایسا ہے کہ تم نے وہ ویڈیو دیکھی شیئر کی اور پھر تم نے اس کی برائی کی تو آپ کو برائی کرنے کا شوق ہے تو آپ ساری وہ چیزیں ڈھولتے ہیں جس میں آپ برائی کر سکیں گالی نکال سکیں اور شیئر کرنے کے بعد بولیں یہ کیا بکواس ہو رہا ہے تو دیکھو بھائی جو لوگ یہ بے وکوفی کرتے ہیں اسلامی ملک میں یہ کیسا کانٹنٹ بن رہا ہے او بھائی اسلامی ملک کیا مطلب تو اسلام کب علاو کرتا ہے کہ آپ شو بیز میں کوئی بھی کام نہ مہرمہ دولت کا انٹریکشن جان بھوچ کے کریں یہ علاو ہو گیا ہے اچھا نہیں آپ یہ کہنا جاتے ہیں جتنا ہمیں پسند ہیں کانٹنٹ اتراد کر لو جتنا ہم چاہتے ہیں وہ کر لو اس وقت اسلام بھی ہوئی جاؤ لیکن جہاں ہمیں فیل ہو رہا ہے وہاں ہم اسلام لے کر آئیں گے او بھائی اپنا ٹکس ٹھیک کرو ورنہ رہتی دنیا تک پاکستان نہ ترقی کر سکتا ہے نہ پاکستان میں کوئی بھی پوزیٹیو کام ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نیگٹیو چیزیں پک کرنا چاہتے ہیں نیگٹیو چیزیں پھیلانا چاہتے ہیں اور نیگٹیو چیزوں کی بارے میں ہی ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں